موسیقی 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 نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں آج تک آپ کے ساتھ میں ہوں صحیح تنسائل ایسی خبر ہم اب آپ کو دکھانے جا رہے ہیں جس سے آپ کے آنسوں تھم نہیں پڑھیں اور جب آنسوں بھی رو پڑھیں جب زخم بھی کرا اٹھیں جب دوا بھی درد بن اٹھے تو سمجھیے کہ کہیں کسی معصوم کے دل میں غم اٹھا ہے کہیں بچے کے جسم میں چوٹ نشتر کی طرح چوہی بات بھلے ہی سیریا کی ہو لیکن پانچ سال کے معصوم کی کہانی آج یہ سوال آپ سے ہم سے پورے انسانیت سے پوچھ رہی ہے ایک بار پھر ایک بچے کی تصویروں نے دنیا کے آنکھیں نم کر دی گرہیت میں بھسے سیریا کے علاقوں میں روسی سیناؤں نے ایک عمارت پر بم برسا دیئے عمارت سے ایک لہو لہان بچے کو باہر نکالا گیا سننے میں یہ خبر آپ کو بہت عام لگ رہی ہوگی لیکن صرف 20 سیکنڈ کے لیے آپ اس بچے سمجھیں بس کوئی بولے بھی تو کیا پوچھے بھی تو کیا تصویر خود ہی ساری کہانی بیان کرنے کے لیے کافی ہے خون اور مٹی سے سنے پانچ سال کے اس ماسوم شہرے میں سب کو اپنے دل کا ڈکڑا دکھ رہا ہے اس ماسوم کو تو یہ بھی نہیں پتا کس کا قصور کیا ہے اچانک اس کے گھر پر روسی سینہ کا بم کیوں گرا دھما کا اتنا سبردست تھا کی بچہ سن تھا اسے معلوم ہی نہیں کہ اس کے سر سے کون بہ رہا ہے اس کے سر میں گہرا زخم ہو گیا ہے امران کو ایمبلنس کی کرسی پر بٹھایا گیا تب بھی وہ بس یہی سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا کہ اس کے ساتھ آخر ہوا کیا ہے اکسی دوران اس کا ہاتھ ماتھے پر لگی ایک چوٹ کی ہو جاتا ہے اور پھر جیسے ہی اس نے اپنے ہاتھ پر لگا کھون دیکھا تو سک پکا گیا اور اپنے خون سے سنی امبلیاں دھیرے سے کرسی میں پوش لیتا ہے اور سہن پر بیٹھ جاتا ہے کس کا دل ان تصویروں کو دیکھ کر نہیں پسیجے گا کون نے اس بچے کو گود میں اٹھا کر مجھ کرنا چاہے گا کسے ان سکتہ کی بکوں پر غصہ نہیں آئے گا جن کے لئے معصوموں پر بمبرسانا روز کی بات ہو چکی ہے اور آپ کو اب یہ بھی بتا دیں کہ عمران نہ دیرہ نہیں ہے یہیں کسی امبلنس میں ان کی بچوں کی حالت بھی دیکھ لیے جو ڈاکٹر عمران کا علاج کر رہے تھے انہوں نے بتایا کہ دو گھنٹے تک علاج کے بعد عمران کو چوٹوں کا حساس ہوا اور پھر وہ دیر تک گویا حالانکہ اس کی بھاؤں گہرے نہیں تھے اسپنال سے اسے چھٹی دیری گئی ہے اور اب وہ اپنے پریوار کے ساتھ محفوظ ہے شاید آگلے حملے تک سیریا میں پانچ سال سے جارے گریود کا سچ دکھانے والی یہ کوئی پہلی تصویر نہیں ہے ایسے حملوں میں بچوں کا شکار ہونا عام ہے اس سے پہلے دنیا نے سیریا کے نننے سے پیان کرڈی کا سمندر کنارے پڑا شاو بھی دیکھا تھا انسا سے تنگ آ کر اس کا پریوار ہیروپ پلائن کر رہا تھا لیکن بیچ سمندر ناو پلٹی اور اس کا شو سمندر کے کنارے پڑا ملا ایسے نہ جانے کتنے بچے یدگرست سیریا میں زندگی اور موت کے بیچ اپنا بچپن گزارنے کو مجبور ہے آج تک کیوں سیریا لہولوہان ہے برہیتو اور روسی سینہ کے بمباری نے سیریا کو توڑ کر رکھ دیا ہے جنگ سے بے حال سیریا کی تصمیریں سامنے آ رہی ہیں انہیں دیکھ کر دل دہل اٹھتا ہے کیسے چھوٹے چھوٹے معصوم کسی اور کے ابراد کی سزا ہو گئے ہیں جس نے جنگ چھیڑی تھی مرنا اور مارنا تو اس کے جینے کی عادت لیکن اس جنگ کا نتیجہ جو اس زمین پر دکھ رہا ہے وہ اس طرح سے مرنے کیلئے پیدا نہیں ہوئے تھے شاید اس طرح سے کھیلنے کی عمر میں وہ خون میں نہانے کیلئے شاپت نہیں تھی اس معصوم عمران کو دیکھئے جو روسی سینہ کی بمباری کے بعد اپنے چہرے سے بہ رہے لہو کا رنگ دیکھ رہا ہے اسے شاید معلوم نہیں کہ اس کا خون کیوں بہ رہا ہے کس نے بہایا ہے اس کا خون لیکن سیریا کی یہی دکھت کہانی ہے نہ جانے کتنے عمران کا کہرہ سیکھنے کی عمر میں ملبا بن گئے نہ جانے کتنے ایلن کردی زندگی کی لہروں پر تیارنے کی عمر میں سنناٹے میں ڈوب گئے ان سڑکوں پر مچے کحران کو دیکھئے ان عمارتوں کی دھوست دروں دیواروں پر نظر ڈال سڑک پر دوڑتی بھاگتی زندگیوں کو دیکھئے کیسے ملبوں کے بیچ کراہتی جسمیں چادروں میں ڈالی جا رہی کیسے انہیں بچانے کی جدو جہد چل رہی کیسے ہر پھل اس آسمان کے اوپر موت کی گھر گھراتی ہوئی بموں کو برساتی ہے کیسے خون رستہ ہے کیسے جسمیں ماتی ہو جاتی ہے کیسے راتیں خوف میں سیاہ ہو جاتی ہے اور کیسے دن پیلا پڑ جاتا ہے ان تمام موتوں کا حساب کون لگا ہے لیکن سنیوکت راشتر کا ہی آنکڑا کہتا ہے کہ پچھلے پانچ سال میں گرہ یدھ میں سیریا میں چار لاکھ لوگوں کی موت ہوئی سیریا کی جیلوں میں ہر مہینے تین سو لوگ مرتے ہیں پچھلے پانچ سال کے دوران عراست میں سترہ ہزار سات سو تئیس لوگوں کی موت ہو چکی ہے دو ہزار گیارہ کے بعد سے سیریا سسک رہا ہے اور اسے اس نرک میں بھیجنے والا آئی ایس آئی ایس اپنے خونی ارادوں پر قائم تھے پچھلے سال ترکی کے سمندر کنارے ایلن پردے کا مانسوم جسم ملا تھا جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بھومت دھی ساغر پار کر رہا تھا تاکہ یورپ میں پناہ مل سکیں لیکن اسے سمندر لیل گئے سیریا پر تھٹی آکاش اور سمندر تینوں سے آفت برس رہی ہیں لوگ گریہ یدھ میں مر رہے ہیں اسے روس کے بمورشت ممان مار رہے ہیں اور جو اس جنگ سے جان بچا کر جیسے تیسے سمندر پار کرنے کی کوشش کرتے ہیں انہیں سمندر مار رہا آج تک بھی سیریا بمباری پر تھائل ہوئے ایک معصوم بچے کی تصویریں سب ترولہ رہی ہیں ٹھیک سال بھر پہلے اسی طرح سیریا سے ایک تصویر آئی تھی جس نے دنیا کو جھگجور کر رکھ گیا کوبانی پراند کے سمندر درد پر دور جاتی لہریں ایک معصوم بچے کی لاش اگل کر چلی گئی تین سال کے اس بچے کی تصویر جب سامنے آئی تو دنیا بھر کے لوگوں کا کھلے جا تھک سے رہ گیا سمندر کنارے چیختی ہوئی یہ خاموش تصویر جب سامنے آئی تو دنیا کی آنکھیں ٹھہر گئی پلکوں نے اپنے پاؤں تھام لیے سب کچھ ٹھٹک کر رہ گیا تین سال کا یہ بچہ اپنی دردنات موت سے خبروں کے پننے پر پسر گیا تقریباً سال بھر پرانی یہ تصویر ترکی کے سمندر تک کی ہے جب لہروں نے اٹھا کر ایلن کرڈی کو کنارے پھینکیا تھا ایلن کرڈی جو سیریا کے سیاہ جیون سے نکل کر اپنے پتا کے ساتھ یوروپ جا رہا تھا وہ مدیس آگر کیا تھا لہروں پر آشا اور نیراشا کی بیچ تیر تھی اس کی چھوٹی سی کشتی دوب رہی وہ دو ستمبر 2015 کی اہل سبح تھی جب ربر اور پلاسٹک کی بنی یہ چھوٹی سی کشتی میں بارہ لوگ سوار ہوئے تھے گرہیوتر سے بحال سیریا سے بھاگ رہے ان بارہ لوگوں میں ایلن کرڈی اس کا بھائی ماں اور پتاوے شامل تھے اس کشتی میں صرف آٹھ لوگوں کے بیٹھنے کی جگہ تھی لیکن سوار تھے بارہ لوگ کشتی کو یونانی دویب کوس جانا تھا لیکن بنا جیون رکشک بیلٹ کے سوار سبھی لوگ کش دور جاتے ہی سمندر کے شیطانی لہروں کے سامنے پست پڑ گئے ناؤ نے پانی میں پناہ مانگی اور اس میں سوار لوگ ڈوپتے چلے گئے دیکھتے رکھیے آج پہ موسیقی